ماشاء اللہ یا رب محمد وعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا قاشف القربی ان وجل حسین علیہ السلام اکشف قربی وقرب المومنین بحقی خیق الحسین علیہ السلام یا مولتی فاطمت اغسین ادرکنی 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 فی سبیل اللہ یا قہر الادو یا والین ولی یا مظہر الاجائب یا مرتضی علی یا علی یا علی علیہ السلام مالک اللہ اہلے بیت محمد صدقہ بانیانِ صفیہ ازاد اپر خلوص اے تمام لنگر خرچ اخراجات صحیح و محنت اپنی بارگائج قبول فرما مالک اللہ بانیان مجلس رزق باقتش مزید وسط عطا فرما اہلے بیت محمد صدقہ مالک اللہ جتنے آزادار صفیہ ازاد تے ٹرائن ایک ایک قدم چل کے آیا عبادت شمار فرما اہلے بیت محمد صدقہ مالک اللہ حجر بیمارن صدقہ بیمار کربلا دی بیماری دا شفائے کاملہ آجل آتا فرما بالخصوص مومن بیمار جناب سیداد صدقہ مولانا نحیاتی صیحت اور زندگی آتا فرما اہلے بیت محمد صدقہ مالک اللہ حجر بیولادن صدقہ سیندی وجڑی چھوڑی دا حیاتی آلے وارث آتا فرما محمد والے محمد صدقہ مالک اللہ ساری لکھاں کو روڑا دی ہیں کو دعا ہے سارے وارث حقیقی حجت اللہ بقیت اللہ امام دے ظہور جتاجل فرما مالک صدقہ کو اس قابل بنا کے بارمیان قدی قدم بوسی کر سکیے ساری اندوام دیکھو بلیت وست مل کے باوازی بلند صلوات اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد عجل فرج عالی محمد نارے تکبیر اللہ اکبر نارے رسالت یا رسول اللہ نارے حیدری یا علی علی صلوات باوازی بلند پڑھو اگر ناراز نہ ہوو تجیر میرے بھائی پچھا تشریف فرماؤ تھوڑا تھوڑا ممبر در نزدیک تشریف لائے ہو تاکہ مجلس تا ماحول آراستہ ہو جاوے انشاءاللہ آپ نے وقت دے اندر ڈیوٹی پوری کریں ساں تکلیف کرو ایک دفعہ واتی سارے صلوات مل کے پڑھوالے محمد ازاد ہے اجازت نوکری شروع کر دیں مجی عدب یہاں تیرے در پہ لکھا ہوگا بیت زبیدہ تو پیچان لے گی نہ تحریر سے بسم اللہ سے دعا فرماؤں ملک جی تیرے در پہ لکھا ہوگا بیت زبیدہ تو پیچان لے گی نہ تحریر سے ایسے جنابِ بیلال کو لوں جنا جنت لئیے نا جنابِ زبیدہ تیر جنابِ زبیدہ سوال کی تا بیلال بیرا جنت بہت وسیع و عریض ایری ہے میں پتہ کے میں لگ سی جو میرا مکان کہہ رہے ہیں جنابِ بیلال فرمانے بین کہ تیرے در پہ لکھا ہوگا بیت زبیدہ تو پیچان لے گی نہ تحریر سے کاغذاتِ ضروری پہ سب دستخط میں نے کروا لیے ہیں علی پیر سے بہت مہربانی بہت مہربانی کاغذاتِ ضروری پہ سب دستخط میں نے کروا لیے ہیں علی پیر سے جنابِ بیلال فرمانے بین جو ہی زنجیرِ در کھٹ کٹائے گی تو ہوگا ایک موجزہ حکمِ شبیر سے یا علی یا علی کی صدا آئے گی در و دیوار دہلیز و زنجیر سے یا علی یا علی کی صدا آئے گی در و دیوار دہلیز و زنجیر سے جناب بلول فرمائنے پین کہ حکم خالق یہ ہوگا کہ زنجیر در توجہ نیاز حسین حکم خالق یہ ہوگا کہ زنجیر در تجھ کو جب تک زبیدہ ہلاتی رہے یا علی یا علی یا علی تیرے اندر سے آواز آتی رہے ملک نعرہ حیدری عوض باللہ من الشیطان اللہیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلوات حسن اللہ ہوا نعم الوکی لا الہ اللہ وَتَوَقَّلْتُ عَلَيْهِ وَهُوَرْبُ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَلَوَاتَ سَلَوَاتَ اللہمہ صلح محمد 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 قَالَ رَسُولَ اللَّهِ سَلْلَلَهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَمْ یَا عَلِيْهِ اَنْتَقَسِمُ النَّارِ وَالْجَنَّا نَارَيْهِ آهَي دَرِ سیدہ دے آج تونہ آم میں آگیا ہاں بس دے رہو ملک شام تون عباد و شاد رکھے ملک جی خطبہ ختم خطبہ دبات تون بتے عبادتن محک ربائی پڑھتا ہوں مزاج ملامن واقعات خیبردہ میدان انتہلیڈین گزر گئے آخری دی بچ کیا سرکار محمد مصطفیٰ سرکار دراکو سڑیا سوارکیتہ میدان دو ٹوریا کلے دی کھڑکی کھولی مرحب انتہلیڈین دہلو یا ہی اس کھڑکی جو دیکھ آنکھ ہے میں آمان مردو دیکھنا بھئی جناب اس آنکھ ہے میں آمان جناب امیر علیہ السلام دے بردے کے فرمین دے بین آج توں نہ آمان میں آگیا ہاں دیکھ کر آن ساجتے کھوڑ نہ کھیڑا اگے دی انتہلی تیں بڑھائی رکھی آئے ہیں سادے بڑھڑیا نال بکھیڑا توجہ نہیں آجا اس ہے سادے بڑھڑیا نال بکھیڑا امام فرمین دے نمیلوار اے وی آج کھار خدا دا تے ہون سامنے آسی جہڑا ایک پل دے وچ برباد کرے ساں ہون دے کفر دا وسدہ ویڑا آئے دری آباد رہو زندہ و سلام مت رہو دیکھنا میں تو ایک رو بھائی ہور پڑھ چونہ اے سامنے آیا مرحب اسے کے تن پتن نہیں میری نا میری ماں نے میرا نام مرحب رکھے مئی دا جوان ایدہ بہادر ہزارہ نال اکلہ لڑ سکتا جانا اسا اپنی بہادری دے کس سے پڑھے نا مولا دے سامنے رو پاون دے کوشش کی تھی تو آدھے میرے پیر امیر علیہ السلام بادشاہ دے چہرے دے جلال آیا امام علی علیہ السلام بادشاہ مرحب دے پادے دے کے فرمین دے پین امران سخیدہ پترہاں میں تے جیندہ ہے ممنون زمانہ توں روب رکھے دے حیدر تے تے لے اکل تو میں حیران امام فرمین دن جے سمٹ ونیا تے جے بکھر ونیا قرآن توں کو فردہ کل مجسمہ ہے میں کل دا کل ایمان ممنون زمانہ یا علیہ السلام بادشاہ آباد و شاد رو زندہ و سلامت رو اجازت ہوئے تا اکد کسیدہ پڑھئیے سارا دے اجازت ہے اے تھوڑا تھوڑا نزدیک تشریف لائے بھائی بسم اللہ تھوڑا تھوڑا کے تشریف لائے سارے جے گھر جے منڈے برن مولا دی مجلس ہے جتنا نزدیک ہو سو خیرات بہتنی زیادہ مجلس ہے اوہ جی بسم اللہ موجی قد کسیدہ سلوات باوازی بلند اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد جناب محمد مصطفیٰ بادشاہ سرکار نے اپنے بھرا علی نسڈیا دیکھ سو میں تو بھائی مولا علی علیہ السلام سرکار محمد مصطفیٰ بادشاہ انتالی ڈی گزر گئے توجہ ہے انتالی ڈی گزر گئے سرکار محمد مصطفیٰ سرکار اپنے بھرانوں بلایا تو صحابت اعلان کیتا امارو دیکھ سو بسم اللہ صحابت اعلان کیتا کہ آج جیڑا بندہ میں کو مد بھرا علی دی آمد دی تلاہ دیشوی میں محمد جیندیا جنت دی رسید دیشا توجہ ہے سارے دیکھر لگے مدینہ دلہ لے پاسے امان دینا ہمیں درجہ دفاع سرکار محمد بڑا پیارا صحابی جیکوز سلیمان آدن کمر جگیو یہ کت کمر تی جو جا ہاتھ مت ترہ کے اسمان تو پیا دے دے ایک بندہ کزریا جناب سلیمان دے کولوں سا کیا تیرا کل سانت نہیں پیا دے دا توجہ ہے حضور شاید محکم دے دا ساتھ نہیں پیا دے سن دا نا میں بیٹھا نبی پیا دا ابھی علی مدینی چون آمڑے توں آسمان دو پیا دے دے کائنات قربان کنا جناب سلیمان دے جواب دوں مسکرا کے نبی دا سلیمان صحابی پیا دے دے تائیں میں نے پیر کو سنجھاتا ہی نہیں جناب میں نے پیر کو ڈھیر جل دیو زمینہ توں آسمانہ دیرا بہتر جانا دے تھوڑی دیر دے بات او بندہ جڑا کولوں گزریہ او اپنے جی صحابی اندھے کول وان کیا دے بھئی نبی فرمایا علی آمنے مدینے چون توجہ انہیں نبی فرمایا علی آمنے مدینے چون او سلیمان جیکو نبی آدم جو بہن سچے او سلمان آدھا پے آسمان دو آمنہ ملک جی توجہ توجہ سلمان پی آدھا جو آسمان دو اسمانی باؤں دورے تے مدینہ ہی نیڑے کوئی نہیں تے دن ہک بچ کی ہے توجہ بھائی بجے علی نہ آسکے تے او سن کوئی نہیں چھوڑنا جیڑے آدھے میں آمان ہوئے نہیں تے نالین در بغلین کر کی تے بجیے توجہ بھائی بس انہ ارادہ کی تے بجندہ یا جناب سلمان نے جناب علی علی سلام دا ترہ شجاعت اسمان نل تکران دو یا ڈٹھا منظر تُسا بڑھنا مولا علی 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 سلام دے زیارت کی تی جناب سلمان نے شاہ جی وقت بجدہ سپاہی دے دیکھ دے اوہ بین لڑی جنگ کے بھاگ دے فوجیو لڑکھڑاتے ہوئے یہ قدم روک دو بڑی مہربانی بڑی نواد باوہ جی بن لڑی جنگ کے بھاگ دے فوجیو لڑکھڑاتے ہوئے یہ قدم روک دو انتری خیبری دب دبوں سے ڈری گردنوں کے شرم ناک خم روک دو توجہ سلمان آدھے صاف کر لو جبینوں سیر کے قضا موت پسینر کے قضا صاف کر لو جبینوں سیر کے قضا اپنی آنکھوں میں موجود نم روک دو کفر کی بارگاہ میں جھکاؤ نہ سر سر نگو ہونے والے علم روک دو بہت میرے بانی کفر کی بارگاہ میں جھکاؤ نہ سر سر نگو ہونے والے علم روک دو سلمان آدھے مت ڈرو مت جھکو سکھ کے اب سانس لو مصطفیٰ کا محافظ ولی آگیا موت بہت مہربانی بس دیرا سلوات ملکے بڑھو جناب مکسیدہ سنو اللہ بندے ڈھیر سر بیٹھے سلوات پڑنا زیب بادت مہربانی اور تھوڑی جتنی بلند سلوات اللہ بڑی مہربانی بہت یا علی تیرے سوا کوئی مددگار نہیں مر دیکھنا جناب محمد مصطفیٰ بادشاہ بے فرمین دن یا علی تیرے سوا کوئی مددگار نہیں یا علی تیرے سوا کوئی مددگار نہیں یا علی تیرے سوا کوئی مددگار نہیں ملکہ نعرا عیدری یا علی تیرے سوا کوئی مددگار نہیں جنگ لڑنے کے لیے ایک بھی تیار نہیں یا علی تیرے اے دری بہت مہربانی ہے جناب محمد مصطفیٰ بادشاہ سرکار نے اپنے بھرانوں سوار کیتا میدان دو ٹوریا توجہ بھائی منظر تساں پڑا ہونے ہیں مہراج ہو جا سی جناب علیہ السلام میدان چاہے مرے بادشاہ نے علامہ کے پتھر اچھ نصب کیتا تاریخ ہے بھائی جناب علامہ مولا نے پتھر اچھ نصب کیتا مرح بہران ہو گیا مرحب دیکل ایک نجومی ہوندہ جڑا حساب کتاب کر کے رسیندائی بزرگ دشریف فرمائیں تائید فرمائیں مرحب آگ دے اس نجومی نواد بھی ایک رازے علام تے پتھر اچھ مین خوف پہ درب پہ لگ دے دسا نجومیہ کیا پریشان ہوندہ دی گھر کوئی نہیں توجہ بھائی ہزارہ سال دے بعد ہیک تارہ دو جے تارے نال مل دے یعنی دو ستارے آپ پس اچھ مل دیں ہر شہم اوم ہوئندی ہے ایک ساتھ ہوندی ہے گھڑی ہوندی ہے اوہ وقت ہو سی اس علم پتھر اچھ نصب کر چھوڑے اللہ گواہی کائنات نگاہ رکھنال امام نے نگاہ کیتی اوہ تو پتھر اچھ علم کٹ گئے دو جی جگہ نصب کیتا وات کٹ گئے تری جی دفعہ جدہ ہم بار بار مولا نے پتھر اچھ علم نصب کیتا نا اس سے لئے مربع دے اے کے نجومی مربع دے دے کے آدھے فتح میں کوم حیث کی جوا ہے حاک فتح میں کوم حیث کی جوا ہے حاک گاڑ لیتا ہے جو میدان کے سینے مقدر اس کا اتنی تعارف ہے بہت تیرے لیے یہ محمد کا برادر ہے کوئی یار نہیں بہت مہربانی بسم اللہ یار بس اب آدھ کس طرح یہ سین فاتمی ہوا کس کی نظر لگی کہ یہ گھر ماتمی ہوا دیکھ سو میدو اکھ جانے تو چودہ سو میل دی تھکی ہوئی سین جانے بتانا لے ہاں جو آن دی جس تھی سین دی مہر لگ دی ہے مصوما توہری میمان کوشش کرے جیدی بھی شام چٹو رائیے راضی راضی آدھا پیان میں امہ سومدہ واقعہ پڑدا تیجے کونتاس اصغر دی کھا گئی وہ جہندے شمردے ظلم تو چہرے دی تھی کل تصویر سیا خد کے بھائی گئی وہ جہندے خاک نے کفان تیار کی تا پس خاک توقع تنبا گئی وہ جہندی بے کفنی پردیس دے ویج سجاد کو خون روا گئی خاک گئی حسین باج جہدی بہن پیاری دھی اے مصوم میرے بتا نہ لے آو اللہ گوائے تحجد چمنگی اے دو آدھ نام مصوم ہر لے سینے دے سمن دی لگ آر مدت سباب بے دیکھنا میں تو نیاز حسین باب دی شہاد آدھ باد ماما پوپی اندر لے نروار بدار دین دی رہی دربار لگ لگ آگے آگے زند رات دی رو آگے جنہ مری سین باب دنا وین کر کر رو آگے شام دن گری حل وین دی مصی نکی اولاد لے کمین آدھ سجاد جڑی باؤں رون دی تھر کیا لگ دی سید آدھ میری بھین کمین آدھ کیوں رون دی رو رو کے سید آدھ باب دے سین تے سم من دی لگ آئی نا باب دا سین لب دے سنا او کو نید ران دی کان زخم ایس نا سجد سم سگ دی نا کمین آدھ ایک چپ کر آمد کوئی تجویز دسا میری مام دی آواز دی میں کباب دا سار دے بھین کو ملے دا وعد کر نا نرو سی ظالم آدھ سجاد واقع نرو سی سی ادھ دے نرو نا حس نرو سی میری مام دا سر جناب سجاد نے اتھ دے چائے الگ وائے زندہ نے چائے بھین کو جگ آیا میری مام دی آواز دی جا آگ بابا مل نائی اکھا پاندھ آئین مری سین بھائی ودھائین رو رو کبی بیا دیا میرا تس بابا امام سجاد آواز آدھی بائین ودھا جھولی بڑا باب دس آئی نکی اولاد آل عمر سین باندھی باندھی جن آم تی تبہ گئی جھولی بڑا ایس بسم اللہ کر کے باب دس آر جھولی جھولی پائی ایس رنی پہلے وین کر کبی بی آدھی باب آنکھ کھول دھی رول گئی اللہ گوائے ڈجا وین کر کبی بی آدھی باب رخصار گوا ایس آدھی تی دی تی جگ ظلم کمائے ہیں پہلے در لائے وی چاہ در لڑی وی آدھ خیام خیام جلائے سد کے بھائی بی آدھ رہ سار گھوڑیا نال بھجائے بی بی آ دیئے میں کو گین واج بابا نال بڑے کہ یہ شامن گردی ایک وین دعا وین کریں دی رہیے میرے شین نکی اولاد آلیو یقین کرائے وین کریں دے کریں دے اچانک مری سین خاموش ہوئیے جناب فجا دیئے وادان دے سجاد چل دیئے کنڈے کنڈا لی بھیڑ مار گئی امام سجاد ان جائے جی میں جھیک دو پانی آن دے اللہ گوائے میرے ماں ام نے بھیڑ دا سر چاک جھولی جو پائے پہلے کام کےڑا کی تا نکی اولاد آلیو بزرگ فرمین دے میاین بیٹھا دھوڑ پجھے نائے چہرے تو کتا سکھا گئی دوک کسمت وچہانی آج کتوانی ہے بھیڑ جڑی نبی عویر تو منگیا منگیا پانی مار گفہ اللہ اللہ علیہ وسلم